موسیقی نبسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اور رب بات ایک ایسے سفتہ اگرہ کی جہاں سیکلوں پردشن کاریوں کا آدھے سے زیادہ شریر پانی کے اندر ہے اور سر اور تھوڑا سا حصہ باہر سن کر آپ بھی ایران ہو رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسا آندولن ہے لیکن مدبردش کے دو جگہوں پر ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ایک سفتہ اگرہ جہاں کہ تصویر ہندوستان کے لوگوں کو حیران کر رہی ہے حیرانی اس بات کو لے کر کہ اس علاقے میں بہن کر بارش ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود آندولن کاری جٹے ہوئے ہیں تو آئیہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر کیا ہے یہ پورا جل سفتہ اگرہ کا معاملہ ایک اجیب و غریب آندولن نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا ایک نہیں دو جگہ ہے آندولن آدھا شریر پانی میں آدھا شریر پاری کے باہر مہلائے بھی پچے دیں بزر آدھا پانی کے بیچ چل سفتہ اگرہ مجھ پردیش سے آ رہی ان تفیروں کو دیکھ کر پورا دیش سن ہو چکا ہے دن ہو یا راب چوبی سو گھنٹے کئی لوگ جن میں جوان ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں بہلائیں ہیں لگتار پانی میں ڈوب کر کر رہے ہیں ایک ایسا آندولن ایک ایسا ستیاغرہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے دیکھ لیے کیسے پانی کے بھیتر درجنوں لوگ جم کر نارے بازی کر رہے ہیں چیتاونی دے رہے ہیں سرکار کو سادھان کر رہے ہیں ادھکاریوں کو چاہے ان کی چاند ہی کیوں نہ چلی جائے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دل دہلانے والے آندولن کی اتفیر ایک نہیں بلکہ دو جگہوں کی ہیں مدھ پردیش کے کھنڈوہ زلے کی اور مدھ پردیش کے ہردہ زلے کی آپ کو ایک اور حیران کرنے والی جانکاری بھی دے دیں کہ کھنڈوہ میں جل پر لے کے بیچ یہ آندولن پچھلے پندرہ دنوں سے چل رہا ہے جبکہ ہردہ میں جل ستیاغرہ کو ڈیارہ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں سپریل کوتھ کرنے والے 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 وال وہ ہمیں زمین بھی جائے اور وہ باچی لوگ جن کو پنیگراس نہیں دیا رہے ان کو پنیگراس دیا جائے پچھلے کئی دنوں سے مدی پردیش اور خاص کا کھنڈوہ اور ہردہ میں جم کر بارش ہو رہی ہے یہاں بار سے ہہاکار مچا ہوا ہے اور کئی باندھوں کا پانی ڈیم کے اوپر سے بہ رہا ہے اسے صدی میں بھی لوگ اپنی جان کی پرواز کیے بغیر جل ستیاغرہ کر رہے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب تک جل پر لے کے بیچ ستیاغرہ چلتا رہے گا کب ملے گی انہیں ان کی پریشانیوں سے نجات ہردہ سے لومیش گوھر اور جائے ناغرہ کے ساتھ منیو شاوستی خنڈوہ آج تک مدی پردیش کے خنڈوہ زلے کے 29 گاؤں جل بھراو کی سمسیت اس وقت جوج رہے ہیں اور کھنڈوہ کے کسان دو ہفتے سے بھی زیادہ وقت سے سیلاب میں یہ ستیاغرہ کر رہے ہیں ان کسانوں نے اب یہ ٹھان لیا ہے تو جب تک سرکار ان کی بھانگوں پر خواب نہیں فرماتی ان پر عمل نہیں کرتی تب تک ان کا اندولن بلکل اسی طرح سے پانی میں جاری رہے گا کسی کے پیر کی چمڑی کر رہی ہے تو کسی کی طبیعت خراب مجھ پی کوئی پندرہ دنوں سے پانی کے پیتر ہے تو کوئی گیارہ دنوں سے مجھ پٹیش کی کھنڈوہ کے گھوگل گاہوں میں پچھلے پندرہ دنوں سے جاری ہے دوگوں کا چلو ستیاغرہ اپنی مانگوں کو دیکھ کر یہ ایسے ہی پانی میں کھڑے اور پیٹھے ہیں اتھاہ پانی کا ستر پڑھ کر کسانوں کی کلے نہ بہت چکا ہے اب تو ان کی پیروں میں چھالے بھی پڑھنے لگے کسانوں کی چمریاں کلنے لگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس سب سے عجیب و قریب آندولن کی وجہ کیا ہے دراصل کھنڈوہ میں ان کا ریشور بات کے نظرات کے بعد علاقے میں جل جماؤ کی وجہ سے سیکڑوں اکر سمین پانی کے آگوش میں سما گئی ان کا ریشور ٹیم میں پانی کا سکر بڑھانے پر کسانوں کی گئی کاؤں چلمت ہو گئے اس کے بعد سے ہی گئی کسان میں کھڑ ہو گئے کسانوں کا عروف ہے کہ کسانوں نے سرکار سے مانگ کی کسانوں نے ٹائے کر دیا ہے کہ جب تک سرکار ان کی مانگیں نہیں مانتی وہ جل سرکار نہیں دھوڑیں گے اس بیچ جل سرکار کر رہی کسانوں کو نرمتہ بچاؤ آندولن کی کارکرتاؤں کا ساتھ ملا نرمتہ بچاؤ آندولن کی کارکرتاؤں نے بھی شبرات سنگھ سرکار پر نشانہ ساتھا کسانوں نے سرکار کی مانگ نہیں کھنی اب جب تہا پر قریب ہیسو گاؤں کے جارہ دلوں کی لوگوں نے ان سے ساتھ لڑائی مجھولنے کی ہنکار کی ہے آنے والے دلوں میں یہ اکرش کھنے گا اور اگر سرکار مجھولنے کی تو اس کا کمبیر کھانی آجا بزر کیا ہے خندبہ میں بنے انزارشویڈ ڈیم کو ایک سو نواسی میٹر سے بڑھا کر ایک سو تیرانبے میٹر تک بھرنے کا پیسہ لیا گیا اس وجہ سے آس پاس کی گئی گاؤں میں پانی بھر گیا اور کئی کسانوں کی خیت سوٹ گئے اتراج مرمدھکار آئیو نے دادیش شاسن کو سپشت چکارنی دی ہے کہ پانک کا جلس سر اتنا رکھا جائے کہ لوگوں کی چیبن کو خطرہ نہ ہو اس کے باوجود کسی بھی شخص کی جان جاتی ہے تو اس کے لیے شاسن پرشاسن پوری طرح سمیدار ہوگا سب سے کمھیر بات یہ ہے کہ کسانوں کی مانگ پر سرکار کب دھیان دیتی ہے کیا مکھے منتری ظاہر اسی بات کے انتظار کر رہی ہے کہ کسانوں کی چمڑیا کب خلطی ہے اور ان کے پیروں نے چھالے کپ پڑھتے راج نیتی سے کہاں فرصد یہ اپنے گم سے کب خالی ارے ہو چکا ملنا نہ نیتا جی کھالی نہ یہ کھالی پندرہ دن بعد نیتا جی کو سودھ آئی تو یہ ہاں آئے ان سے ملے اور چلے گئے اس آشواسن کے ساتھ کہ اس پر فیصلہ تو مکھے منتری لیں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پندرہ دن سے پانی میں ڈوبے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کیمرمن دلپ ساہو اور جائے ناغرہ کے ساتھ منی شوستی گوگل گاؤں کھنڑوا آج تک کسان سر تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی چمڑی گل رہی ہے مدبردیش کی سرکار اور مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان خانہ پورتی کر رہے ہیں دیکھ مجھے سنگھ اس کا ویروت کر چکے ہیں پہلے ہی لیکن سرکار کی کان پر جون نہیں رینگ رہی ہے صرف دو منتریوں کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے سرکار نے بھیج دیا کہ الاجس ویجیورگی کی کوئی کوشش ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی بھاری بارش اور بار سے مدبردیش کا پورا حال ہے خاص کر کھنڈوہ اور حرطہ سلے میں اس ستی یہ کابو ہوتی جا رہی خطرہ کئی علاقوں کی اور بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس خطرے کے بیچ یہ آندولن کر رہی حرطہ سلے کے وہ تمام لو جو پہلے سے جل پرلے کی ستی سے جونج رہے ان کی مانے تو ان کا سب کچھ تباہ برباد ہو چکا ہے ہرطہ سلے میں اندرہ ساگربان میں پانی بھرنے سے کئی لوگوں کے کھیت اور سمیل پانی میں ڈوب چکے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ پرباوت گاؤں کا آکڑا پانچ یا دس گاؤں تک ہی سمیت نہیں ہے بلکہ انتیس گاؤں زمین کے بدلے زمین کے مانگ کے لئے لوگ پچھلے چارہ دنوں سے پانی میں کھڑے ہو کر آنتولن کر رہے ہیں پانی کے پیلاو سے کئی لوگوں کے کھیت چلم مگن ہو چکے ہیں یہاں کے کسان زمین کے بدلے موافظے کی مانگ کر رہے ہیں اس آنتولن کی وجہ سے لوگوں کی حالت خراب ہوتی جا رکھی ہے ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمارے جمین دے جا جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج بھپال گئے ہوئے ہیں اور یہ پانی ڈیم کا کیا ہے وہ ساٹھ میٹری ہی پانی واپس کر دیں یا پھر ڈیم کھولا جا جب تک یہ ڈیم کا پانی اگر ہردہ کے انڈرا ساکر ڈیم میں دو سو ساتھ میٹر کی جگہ دو سو باسک میٹر پانی بھر دیا گیا ہے ڈیم میں پانی کا ستر بڑھانے سے کنارے بسے کئی گاؤ ڈوب گئے کسانوں نے سرکار سے مانگ کی کہ زیادہ معاصلہ دیا جائے تاکہ وہ دوسری جگہ سمین خرید سکے لیکن سرکار آنکھیں موت کر اور کانوں میں تیل ڈال کر سوئی رہی اب جل آندولن کر رہے لوگوں نے تھان دیا ہے کہ جب تک جان ہے تک جل آندولن جاری رہے گا جب تک ہمارا پانی بڑا ہے اس لیے ہم بہت بہت سان میں ہیں ہردہ کے لوگ اور کسان مواقصے کے ساتھ ساتھ دین کے جل ستر کو گھٹ آنے کے مانگ بھی کر رہے ہیں پرحابیت سپریم کورٹ کے گیارہ مئی دو ہزار کیارہ کو دیا آدیش میں کہا تھا کہ باند کے پرحابیت کو پنرباست نیتی کیا نصار زمین کے بدلے زمین دینا سرکار کا دائیت تو ہے لیکن ابھی تک پرحابیت کو زمین کے بدلے میں زمین نہیں مل پائی ہے کسان نے آر پار کی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار اس آندولنکاریوں کو ملے گی رہا لومیش گوڑ حردہ آج تک کسان اپنے آندولنکو لے کر علیو ہوئے ہیں سرکار نے آر تالیس گھنٹوں کا وقت مانگا تھا مدیبردیش زرگار نے شیورا سنگ چوہان نے لیکن کسانوں نے اس بات سے سافت طور پر انکار کر دیا ہے مہلائے اندرہ بندی ان کے حوصلوں کو ختم نہیں کر پائے ہیں اور یہ کسان ابھی تک اسی طرح سے اپنے آندولنکو جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے بانگ سرکر پیئے ہے کھلوہ اور ہردہ کے کسان پچھلے پندرہ گروس سے سرکر کر رہے ہیں لیکن سرکار اب تک کچھ نہیں کر پائی لیکن ان کسان کی آخر کون سنے کھلنے لگے ہے کسانوں کے پی آخر کیا گناہ ہے کسانوں کا چون دن راج پانی میں کھڑے ہیں سیکڑ لوگ کیا سو رہی ہے مد بردیش سرکار چون دے پر ماں ہے مکھ منتری شیو رات سنگھ چوہ دیکھ کیسے بوڑھی مہی لائے اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے حق کے لیے پچھلے پندرہ دنوں سے جان جو خرم میں ڈال کر ست soy تاگرہ چھوٹے چھوٹے جو چھوٹے منتر کیا چھوٹے سنگھ پر کوئی خود فیصلہ کرے گی دنیا کی کوئی سے بڑی سمسیہ ہو اس کی سمسیہ کا نراغرہ تو ٹیول پہی ہوگا پانی میں بیٹھ کے تو ہو گئے نہیں اس کے ہم نے کہا کہ آپ آنزولن سماپ کریے اس سے گت کر دیجئے بیٹھ کے بات کریے ہم سے زیادہ ان کسانوں کا اور گریبوں کا درد کون سندگا ہے کیونکہ ہم نے ان کے بیچ میں راجئے تھے کہ آج ان کے مادیوں سے ہم سرکار میں بیٹھے تھے ان کے بارے میں نے ویچار کرے گا بھلے ہی معاملے کو جلد نپٹانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن مکرمانتری شیو رات سنگھ چوہان کو کئی سوالوں کے جواب دینے ہوں گے سب سے بڑا سوال یہ کہ کسانوں کی باتیں سی ایم صاحب کی کاروں تک پہنچنے میں دو ہفتے کیوں لگ جائے اب تو کیندر نے بھی اس معاملے میں دخل دے دیا ہے سرکار نے NHPC یعنی نیشنل ہائیڈرو الیکٹر پاور کورپوریشن کا مرشتہ سکاریوں کو نردیش دیا کہ وہ کھنڈبا کے سانسہ داروں گیا دب کے ساتھ علاقے کا سوبار کو دورہ کرے اب اس معاملے کو لے کر کانگریس بھی چاہ چوباند ہو گئی ہے تب ہی تو مدی پردیش کے پورپورک کھمنٹری دلویجا سنگھ معاملے میں زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں میں اسے بھی نفیل کروں گا کہ یہ جو طریقہ ہے صحیح نہیں ہے سرکار کو چیتانے کے لئے ہم لوگ ہیں چیتائیں گے وہ اپنا صدیہ گرے سما بھوپال میں آندولنکاریوں کے سمرتھر میں ریلی نکالی گئی بس ان کسانوں کی دیباسی کو دیکھ کر یہی امید ہے کہ جل سے جل دن کی مشکلیں اور پریشانیوں سے انہیں چھوٹکارہ ملے بھوپال سے دیپ جی دلی سے راحل سنگھ ہردہ سے لومیش گوڑ اور جین آگڑا کے ساتھ منیش عبق تھی کھنڈبا آج تک شفرہ سنگھ جوہان کے منطرے گیلاش لجے ورگی گئے ضرور ملے ضرور لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات ہوگی پانی میں نہیں فلال اس خبر میں اتنا ہی اس کے اور جان کر ہم آپ کو آج تک پر دیتے رہیں گے اور اب بعد فضاء کی فضاء کو زہر نے مارا انرادہ بالی اور فضاء کی موت کے معاملے میں بلا خلاصہ ہوا ہے وصرا رپورٹ اس کے آ چکی ہے اور وصرا رپورٹ میں یہ پایا گیا ہے کہ فضاء کی موت زہر سے ہوئی ہے فضاء جس کے زندگی کی طرح اس کی موت بھی ایک پہلی بن گئی ہے اب اس میں ایک خلاصہ ہوا ہے فضاء کی فضاء رپورٹ میں اس خلاصے سے پورے معاملے میں ایک نیا مور آ چکا ہے ایک نیا تیش پس گیا ہے وصرا رپورٹ کی انسار فضاء کی موت زہر سے ہوئی ہے موت کی وجہ زہر ہے اور وہ زہر فضا کے پیٹ میں علا ہے حالانگی اس خلاصے کے بعد بھی یہ سوال صرف اٹھائے ہوئے ہیں کہ فضا کی حتیہ ہوئی تھی یا پھر اس نے آتم حتیہ کی ان تصویروں کی طرح فضا کا ہر پہلو اپنے آپ میں ایک کہانی ہے لیکن اس خوبصورت فضا کو ملی ایک بھیانک موت ایسی موت جو مہینے بھر بات بھی بنی ہوئی ہے پہل ہر جانچ ریپورٹ کے بعد فضا کی موت کا رہت سے اور گہراتا جا رہا ہے فضا کی وزرہ ریپورٹ میں نیا خلاصہ فضا کے پیٹ میں ملا سلفات جیسا زہر فضا کے پیٹ میں الکوہن کی ماترہ ملی وزرہ ریپورٹ کے بعد اور اُلجی کچھ تھی ایک موت اور ہزار پیچ پیشے سے وقیل انرادہ بالی اور فضا کی موت کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے کیونکہ پولیس کی تھیوری پر پوری طرح سٹیق نہیں بیٹھی ہے فضا کی وزرہ ریپورٹ فضا کی وزرہ ریپورٹ کے مطابق فضا کے پیٹ میں سلفات جیسا زہر ملنے کی پشتی ہوئی ہے یعنی فضا کے موت زہر سے ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی فضا کے پیٹ میں الکوہن کی بھی ماترہ ملی ہے یعنی موت سے پہلے فضا نے شراب نہیں تھی جو ہم نے پوش فانٹم کیا ہے اس کے وزرے ہم نے سکیل کر کے جو بھیجے ہیں اس کی ریپورٹ آ گئی ہیں تو ایس پر در ریپورٹ جس میں پوائزنگ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے چانسیز ہے کہ پوائزنگ سے ڈیٹیکٹ ہوئی ہے وزرہ ریپورٹ جو ہم نے ریسیو ہوئی ہے اس میں ایلیمینیون فاسفائیڈ جسے سلفات کہتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے وزرے میں اور ایتھائیل آلکول کی کچھ مادلہ آئی ہے وزرہ ریپورٹ سے فضا کی موت کی پرانی تھیوری کو دھکا لگا ہے کیونکہ کسی کو بھی اندیشہ نہیں تھا کہ چھے اگست کو بیڈروم میں ملی فضا کی لاش اور سلفات جیسے زہر کے بیچ کوئی تالمیل ہو سکتا ہے موت کے تین چار دن بعد ملی تھی فضا کی لاش تو اتنی خراب ہو چکی تھی کہ پوشپورٹ او ریپورٹ میں بھی کچھ نہیں نکلا تھا کیونکہ شروعاتی جانچ کے بعد کلیس مان رہی تھی کہ فضا کی حقیق کی گئی ہے اسی لیے دیترا ریپورٹ کے بعد فضا کی موت پر اب نئے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیا فضا کو جبرن زہر کھلایا گیا کیا فضا کو انچانے میں زہر دیا گیا آخر کس نے دیا فضا کو زہر یا پھر کیا فضا نے خودکوشی کی ہے یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ اپنے نورادہ بالی اور فضا کا گہرا تعلق ہریارہ کی سیاست سے رہا ہے حالانکہ اس کیس سے جلے ڈاکٹروں کی مانے تو ویسرہ ریپورٹ کے بعد فضا کے خودکوشی کرنے کا اندیشہ ایکسپورٹ کے مطابق ویسرہ ریپورٹ سے اس معاملے کو سلجھانے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ اندھیرے میں سیر مار رہی پولیس کو اب زہر والے انگل پر جانچ کرنی ہے حالانکہ مخالی پولیس سے کہنا ہے کہ ویسرہ ریپورٹ ابھی تک اسے نہیں ملی ہے فضا کی موت شروع سے ہی ایک بہت بڑا رہسے بنی ہوئی تھی اس میں کئی سارے راج بھی کھلے لیکن سب سے بڑا راج آج کھلا ہے کہ فضا کے کھانے میں جہر تھا لیکن تمام سوالات ابھی بھی باقی ہیں مثلا یہ جہر کس نے دیا اور کیوں دیا کیا فضا نے آتم ہتیا کی تھی یا پھر یہ ہتیا تھی لیکن اب ان سارے سوالوں کا جواب پولیس کو کھوجنا ہوگا اور سب کو بتانا بھی ہوگا ستندر چوہان محالی آج تک ویسرہ ریپورٹ کے بعد فضا کی موت کی گتھی بھلے ہی علج گئی ہو لیکن یہ سچ بھی ہے کہ موقع پر جو حالات تھے اسے دیکھ کر پولیس کو ہتیا کا اندیشہ زیادہ ہے چھے اگست دو ہزار بارہ یہی وہ تاریخ تھی جب فضا کی موقعی خبر آئی محالی میں فضا کے گھر کے بیڈروم میں ملی اس کی لاش لاش کئی دنوں پرانی تھی پولیس نے پہلی نظر میں ہی فضا کی آتم ہتیا کی تھیوری کو نکار دیا تھا لیکن فضا کے ویسرہ ریپورٹ نے اس تھیوری کو کمزور کر دیا ہے ویسرہ ریپورٹ سے کمزور ہوئی پولیس تھیوری خودکوشی یا قتل کے پیچ میں علجی پولیس حالانکہ ویسرہ ریپورٹ سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ فضا نے ہی اس الفاظ کھائی تھی توکہ زہر تو جبران بھی کھلایا جا سکتا ہے پولیس کے شک کی کئی وجہیں ہیں موت کی خبر ملنے کے بعد جب پولیس فضا کے گھر پہنچی تھی تو گھر کے سارے گیٹ کھلے تھے پولیس کو موقع پر فضا کا کوئی بھی گھرے لو نوکر نہیں ملا تھا فضا کا کھوک اور ڈرائیور بھی موحالی پولیس کو موقع پر نہیں ملے تھے موت کے بعد پہنچے پولیس کو فضا کے دونوں موبائل فون سوچ آف ملے پولیس کو ملی جانکاری کا مطابق فضا مین گیٹ سے لے کر اندر تک کے سارے دروازے بند کر کے رہتی تھی اسی لئے پولیس کو فضا کی حقیق کا شک زیادہ ہے فضا کے گھر کے تلاشی میں پولیس کو تین موبائل فون ملے جن میں ایک دو نہیں بلکہ دھیر اور رومانٹک سندیش تھے جنہیں بھیجنے والے تھے رسوک دھار طاقتور لو تم بہت خوبصورت ہو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں یہ میسیز فضا محمد درف انورادہ بالی کے ایک موبائل کے میسیز باکس سے ملا تھا ظاہر ہے کوئی ہے جو فضا کے حسن پر ریچ گیا تھا اور ان سے نزدیکیاں پڑھانا چاہتا تھا اس بیچ فضا کے کچھ دوستوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ فضا کو کسی سے جان کا خطرہ تھا پولیس کو اسے شخص پر شک ہے جس سے فضا نے جان کا خطرہ بتایا تھا ایسے میں پولیس کے سامنے حقیق کی کئی وجہیں ہیں لیکن بسرہ رپورٹ کی دھوری بھی کمزور نہیں ہے اور اب بعد بھارت اور پاکستان کی بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں میں آئے کھٹاس کو دور کرنے کے دشا میں ایک نئی پہل ہوئی ہے اور تیس سال بعد دونوں دیش ویزہ نیموں میں ڈھیل دینے پر راضی ہوئے ہیں اسلام آباد میں جب ویدیش منتری اسم کھرشنہ اور پاکستان کے ویدیش منتری ہینا ربادی خار کی ملاقات ہی تو دونوں دیشوں کے بیچ سممندوں میں تلخی کم کرنے کی کوشش ساکھ نظر آئے دونوں دیشوں نے اس دشا میں پہلا سب سے بڑا قدم اٹھایا ویزہ نیموں کو آسان بنانے کا پاکستان کی ویدیش منتری ہینا ربانی خار نے اس فیصلے کو اعتحاسک قدم بتایا اور کہا کہ اس سے دونوں دیشوں کے بیچ سممند اور بہتر ہوں گے دونوں ملکوں کے بیچ جن سمجھوتوں پر موہر لگائی گئی ان میں ویزہ نیموں میں ڈھیل دی جانے پر رضا مندی بنی ہے تاکہ سرحد پار آنے جانے میں لوگوں کو زیادہ سہولیت ہو سکے پہلی بار سمجھوتے میں سموہ ٹوریزم پر موہر لگائی گئی ہے تاکہ ایک سال لوگ دونوں ملکوں کے بیچ آ جا سکے اس کے ساتھ ہی قرار میں کاروباریوں کی آواجہی کو خاص ترجیح دی گئی ہے سمجھوتے میں یہ تیہ ہوا ہے کہ کاروباریوں کو ویزہ میں ایسی سہولیت ملے تاکہ وہ ایک سال تک کئی شہروں میں آ جا سکے اس کے ساتھ ہی بڑے کاروباریوں کو پولیس کو ریپورٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی دونوں ملکوں کے بیچ بارہ سال سے کم عمر بچوں اور 65 سال سے اوپر آئیو والے بھزرگوں کے لیے ویزہ آن آرائیوال پر بھی موہر لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی انہیں دوسرے ملک پہنچنے پر پولیس کو ریپورٹ کرنے سے بھی چھوٹ مل گئی ہے پاکستان کے ساتھ باتچیت میں بھارت نے ایک بار فیرہ تنکواد کے مدے کو زور شور سے اٹھایا ویدیوکش منتری اصم کرشنا کے مطابق پاکستان نے بھاروسہ دلائیا ہے کہ وہ ممبائی حملے کے گنہگاروں کو سزا دلانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا پاکستان سائیڈ reiterated its commitment to bring all perpetrators of the ممبائی terror attacks to justice expeditiously in accordance with new process of law دونوں دیشوں کے ویدیش منتریوں کی جوائنٹ پیسی میں جہاں ہی نا ربانی خات پوری تارا حاوی رہی وہیں کرشنا کئی بار اپنی ہی باتوں میں اُلجتے دکھیں اسلام آباد سے ریتوریوشی کے ساتھ آج تک بھی اور ہوتا